موسیقی جی آج کے جو ہمارے ٹاپک ہے وہ ہے ایڈنٹیفائی پوٹینشل سپلیرز اور سپلیرز کو ہم کس طرح نیرو کرتے ہیں کہ کون سے ہم سپلیرز کو چوز کرتے ہیں ایڈنٹیفائی پوٹینشل سپلیرز اور کس طرح آپ اس کو نیرو کریں گے کہ ہم نے کون کون سے سپلیرز کو چوز کرنا ہے اچھا پہلے کچھ چیزیں آپ نے کلیر کرنی ہے کہ پوٹینشل سپلیرز جو ہم دھون رہے ہوتے ہیں وہ ہماری سب سے بڑی سردردی ہوتی ہے جب ہم سورس کر رہے ہوتے ہیں علی باوہ سے اور اگر ہم اپنی صحیح سٹیڈیجی یوز کریں گے تو ہم سکسس ہو سکتے ہیں کہ we are 100% سکسس اور ہمارا پروفیٹ مارجن بھی اچھا ہو جاتا ہے تو ہم نے بڑا گھور و فکر سے اس چیز کو کرنا ہے اچھا اب نا ہم تھوڑ سی پریکٹیس کر لیتے ہیں کہ ہم کس طرح نا پہلے ہم تھوڑ سا اس کو فیزیکل دیکھ لیتے ہیں پھر اس کو تھوڑ سا پریکٹیکل بھی دیکھ لیتے ہیں ابھی کچھ چیزیں کلیر بھی کرنا چاہوں گا میں سٹارٹ بنا کہ ہمیں ہمارا مین کی ورڈ پتا ہونا چاہیے اگر آپ کو کی ورڈ کا نہیں پتا تو سمپلی آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ علی باب پہ جاتے ہیں یہاں ایمیج اپلوڈ کر دیں سمپلی یہاں آپ ایمیج اپلوڈ کر سکتے ہیں اسی پرڈکٹ کی جو آپ ایمازون کی لنک سے لیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد ہمیں پتا چل گیا ہمارا کی ورڈ اور یہ چیز اب جو ہمارا دوسرا ہے ہم نے فیلٹر لگانا ہے کہ ہم جو بھی سپلائر جو بھی فیکٹری ڈونڈ رہے ہیں وہ گانگ دون پروینس ہیں اس کو ایوی کے نام سے بھی اس کو جانا جاتے ہیں اس سیٹی کو گانگ دون پروینس بسیکلی ہم میں اس کو اس لئے رکمنٹ کر رہا ہوں اور کافی ساری چائنا بھی خود بھی رکمنٹ کرتا ہے کہ ہر گانگ دون پروینس میں ہمارا نام آجے کیونکہ یہ ایک انترنیشنل ایک ٹریڈ ہے اور کافی ساری اس کے ساتھ کمپنیز لنک ہے اور باقی ساری جو ریجنل فیکٹریز ہیں وہ اس کے سٹینڈرز کے ساتھ نا ایڈاپٹ کر رہی ہیں اس کے سٹینڈرز کو ایڈاپٹ کرنا چاہ رہی ہیں اچھا اب بیسیکلی ہم نا فیلٹر لگا دیتے ہیں اور اس کے بعد نا کچھ چیزیں جو نا تین چار چیزیں جو نا میں آپ کو کلیر کرنا چاہتا ہوں اور جان لوگ نا کنفیوز ہوتے ہیں وہ یہ چیز ہے کہ کریڈ ایشورنس کے ہے گورڈ سپلائر کے ہے ہم نے فیلٹر لگا دیا ہم نے فیکٹری کی ویڈ کے تھو ہمارے پاس کافی سارے نا آ گئے ہیں اب ہم نے دو تین چیزوں پر کلیر کرنی ہے کریڈ ایشورنس کیا ہے گورڈ سپلائر کیا ہے اور اسیش سپلائر کیا ہے کریڈ ایشورنس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ لوگ پیمنٹ کر رہے ہیں اس کے ایشورنس ہو کہ کوئی بھی ان فیوچر کوئی آپ کی ساتھ میس ہیپ ہو جاتا ہے آپ کا سٹاک کا ایشو بنتا ہے آپ کا کام نہیں کرتی تو آپ منی بیگ پوش کروا سکتے ہیں ہر چیز اس میں آئی ویلی بل ہے گورڈ سپلائر کیا ہوتا ہے علی بابا کو کمپنیز فیکٹریز پی کر رہی ہوتی ہے کہ ہمارا جو کمپنی ہماری جو لسٹنگ ہے جو ہم سپلائر ہے ہماری بی ٹو بی کی لسٹ ہے وہ مین پیج پر لیا ہو ان کو پھر پی کرتی ہے یہ بیسکلی ایک گوڈ سائن ہوتا ہے اصیر سپلائر کیا ہوتا ہے کہ بیسکلی ایک تھرڈ پارٹی کمپنی ہوتی ہے جو فیسیلیٹیٹ کر دی ہوتی ہے ہمیں اب آپشن یہ ہے کہ ہم نے کیا آپشن اس میں چیز کرنا ہے اچھا آلموسٹ کوئی 99.9% جو لوگ ہیں وہ چائنہ تو نہیں جا سکتے یا ہم دیکھتے ہیں ہمارا سمان ٹھیک ہے تو ہم کس ووکس کو ٹک کریں تو ہم صرف علی بابا ٹریڈ اشورنس کو ہی کلک کرتے ہیں اور گورڈ سپلائر کو بھی دیکھ لیتے ہیں گورڈ سپلائر تو ہر کوئی بن جاتا ہے لیکن ٹریڈ اشورنس والا ہم رکومنٹ کرتے ہیں اس کے تھرہو کیا ہوتا ہے کہ آپ کو کسی چیز کا ایشو نہیں بنتا ہے اور آپ کو یار یقین ہوتا ہے کہ میرا سمان ہر چیز اوکی ہے اگر کوئی فیوچر میں کوئی سمیس احب ہو جاتا ہے تو میں اپنی منی پوش کروا سکتا ہوں اور ایڈ دے اینڈ آپ نے اس کی کسی سورسنگ ایجنٹ کسی سورسنگ اپننگ کے تھو اس کی انسپیکشن بھی کروانی ہے وہ اس کی فیکٹوری کی انسپیکشن اور ہر چیز انسپیکشن آپ کا سٹاک انسپیکشن کر دے گا تو آپ کے سارے ہیڈی ختم ہو جائے گا یار کی میرا سٹاک خراب یا سٹاک نہیں خراب اچھا ایک نا کیوک یہ دیکھ لیں کہ یہ جو فور ایزمپل یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس پر یہ لگا ہو ہے ٹریڈ اشورنس ٹھیک ہے یہ اوپر دیکھ سکتے ہیں آپ کی سپلائر ٹائپ آپ اس پر کلک کریں گے تو سارے پاس آپ کے جو بھی آئیں گے وہ ٹریڈ اشورنس کے آئیں گے یا دیکھیں چائنا میں لینڈ آگی ٹریڈ اشورنس کا لازعب ہے پھر نیچے آرہی ہیں یہ آگی ٹریڈ اشورنس جو ٹریڈ اشورنس نہیں ہوگا اور جو ٹریڈ اشورنس نہیں ہوگا وہ بسکلی تھوڑلی آپ کے لیے مشکل ہو جائے گی آپ کو پھرنا دل کو تو سلی نہیں ہوگی بسکلی اشہ ابنا ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنا سپلائر اپنی فیکٹریز کو ڈک کرنا کہ کس طرح ہم نے اپنی فیکٹریز کو لسٹ آؤٹ کر کے کرنا ہے سب سے پہلے اپنے مین کیورڈ اگر مین کیورڈ نہیں پتا تو سمپلی ایمزون کی امیج کاپی کریں اس کے لسٹنگ سے اور علی بابا کے بھی جو میں نے آپ کو بتایا ہے وہاں پیش کرتے ہیں میں دوبارہ بتا دیتا ہوں امیج آپ نے کوپی کر لینا ہے اور یہاں آنکہ پیش کر دینا ہے اگر آپ کو مین کیورڈ نہیں پتا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اس کے بعد ایک دو چیزیں یاد رکھتے ہیں کہ جو پہلے پہلے ہوں گے ان کے پاس ان کا years of experience زیادہ ہوگا تو وہ little bit تھوڑ سے expensive ہوگی ہے as compared to others تو اس چیز کا آپ نے خیال رہنا ہے اچھا اب نا آپ نے خود سے assume کرنی ہے کچھ چیزیں خود سے کچھ questions آپ نے پوچھنا ہے کہ آپ تاکہ جو unprofessional factories ہیں unprofessional suppliers ان کو search کر سکتے ہیں اپنے ایک چیز نوٹ کرنی ہے کیا ان کا جو page ہے وہ پورا structure صحیح طرح ہوا یا نہیں ہوا ہوا کیا ان کے پاس کوئی pictures ہیں یا اگر کوئی picture ہیں تو ایک ہے یا کافی pictures ہیں کیا ان کے ہر product پہ description پہ ان کے پاس factory کیا انہوں نے اپنا whole procedure لکھا ہے یہ چھو کوئی 3-4 questions ہے آپ نے اپنے ذہن میں لازمی رکھنے اور خود سے سوال کر جواب دینا ہے اگر ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ کوئی image اگر کسی mobile سے بنائی ہوگی کسی بھی سے بنائی ہوگی اس کو آپ forget کر دینا کافی سائج factories ہیں ہم تھک جائیں لیکن Alibaba سے ہماری نیش کی factory وہ ختم نہیں ہوگی اچھا اس کے بعد آپ ne time waste نہیں کرنا ان چیزوں پہ جانا ہے ان factories پہ جانا ہے ان suppliers کے پاس جانا جن سکتے ہیں کہ سپلیئر کو list out کی ہے دیکھ اپنا place of region material width gender ہر چیز برینڈ نیم برینڈ چیز بیسک مٹیرل بھی پورا سٹینڈر مینشن ہے ایک ایک image دیکھ سکتے ہیں اسی کے نیچے یہ image تھی کتنا high مطلب professional ترکی سین جو نے منشت بیسکل آپ چیز دیکھ رہے بھی کہ کس طرح آپ لوگ نے سپلیئر کو list out کر رہی اچھا اس کی نیچے جب ہم آتے ہیں تو یہ دیکھیں کہ کس طرح ہر بیل کا انہوں نے واضح کلر بتائی نہیں ہے اب نا دیکھیں آپ خود دیکھیں جب آپ یہ دیکھیں گی کہ دیکھ سکتے ہمارا اگلا کیا ہوگا کہ ہم اس کی ویب سائٹ بھی جائیں گے اور پھر ہم اپنی فیک 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 میں ٹائم ویش نہ کریں اب میں آپ ایک 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 پین ہے ایک فیک پین بناتی ہے اور باقی بھی جو ادھر پڑکٹس ہیں وہ بھی پین کے اکارڈنگلی ہم مطلب کیا سکھتے کہ یہ فیک ایک نیچ سے ہے اور ایک فیک فیک پین رکھا اور اور دوسرے سائز پہ سٹکی نوڈ سکھیں مطلب یہ پلاسٹک ہے یہ کوئی اور چیز ہے پھر اس کی بیڈنگ کا بھی لکھا ہے پلاسٹک بوٹلز ہوگی کی بورڈ ہوگی الیکٹرونکس کی means that وہ ٹریڈنگ کمپنی ہے ہم نے ان لوگوں سے بچنا ہے جو ٹریڈنگ کمپنی ہم نے ڈریک سپلائر فیکٹری سے بات کرنی ہے تو ہم اس کو ویڈ آٹ کر دیں گے ہم اس سے نکال دیں گے ہم اس کے بعد ہم بڑے مائنے رکھتے ہیں فیکٹریز کو ہم نے سرچ ہمارے لئے ٹھیک ہے اب آپ نے علی بابا پہ تین سے چار تین سے پانچ یا چار پانچ جو کر لیں جو آپ ٹھیک لیں ان کی لیسٹ بنانی ہے اور اس کے بعد ان کو لیسٹ آٹ کرنے اور نہ ان کو اپنے اپنے اکارڈنگ کرنے ازیوم کس طرح کرنے آپ لوگوں نے کہ کچھ اور وہ آپ کی بیسٹ پر آسکتے ہیں یہ چیزیں آپ لوگوں نے خود سے ازیوم کرنی ہے تاکہ ایک فیکٹری کا ریسپونڈ آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ پروفیشنل ہے یا ان پروفیشنل ہے آپ کو کسی اور سے لنک تو نہیں کر رہے یہ کچھ چیزیں آپ نے نوٹ کرنی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اس کے بعد اگلی ویڈیو میں ہم اس کو ڈسکیز کریں گے کہ ہم نے کس طرح بیسکلی اگلی ویڈیو کا ہی ٹاپی ہو